سیڈمنٹ سیکس دی میسٹری آف انٹارکٹیک آئیس کورز انٹارکٹیکہ نہ صرف برف کی سرزمین ہے بلکہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں ہم برف کے ٹکڑوں کے ذریعے زمین کے پاس کے رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں برف کے یہ لمبے سیلندرز برف کی لیئرز کے اندر گہرائی سے نکالے گئے ٹائم کیپسل کے طور پر کام کرتے ہیں جو آب و ہوا محول کی سٹرکچر اور یہاں تک کے زمین پر پچھلے سینکروں ہزاروں سالوں میں زندگی کے بارے میں اہم معلومات کو ظاہر کرتے ہیں اس حصہ میں ہم انٹارکٹیک آئیس کورز کی دلچسپ دنیا کا جائزہ لیں گے اور دریافت کریں گے کہ وہ ہمارے سیارے کی تاریخ کے بارے میں ہمیں کیا سکھا سکتے ہیں What are آئیس کورز آئیس کور برف کے بیلناک کار نمونے ہیں جو گلیشئرز اور برف کی چادروں سے ڈریل ہوتے ہیں انٹارکٹیکہ میں یہ کور تین ہزار میٹر سے زیادہ کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں جو ماضی کے موسمی اور محولیاتی حالات کی ایک ونڈو فراہم کرتے ہیں اس عمل میں برف کی لیئرز میں ڈریل کرنا اور ان کورز کو لمبے بلا تاتل حصوں میں نکالنا شامل ہے جن کا بعد میں لیوارٹریز میں تجزیہ کیا جاتا ہے ناظرین کور میں برف کی ہر لیئر برف باری کے سال کی نمائندگی کرتی ہے جیسے جیسے برف وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہوتی ہے اور سکڑتی ہے یہ ہوا کے بابلز، دسٹ پائٹیکلز اور دیگر ضرورات کو ٹرہپ کر کے اندر پریزرب کر لیتی ہے ان لیئرز کا متعلیہ کر کے سائنٹسٹ ماضی کے آب و ہوا کے حالات اور محول کی سٹرکچر کو قابل ذکر تفصیل کے ساتھ دوبارہ تشکیل دے سکتے ہیں آئیس کور کے سٹیڈی میں برف کی جسمانی سٹرکچر اور ٹرہپ گیسز اور پائٹیکلز دونوں کا تجزیہ کرنا شامل ہے ان میں سے کچھ ایسپیکٹس یہ ہیں آئیس لیئر ڈیٹنگ ایک کور میں برف کی لیئرز درختوں کے رینگز سے ملتی جلتی ہیں کہ ان کی عمر کا تعیون کرنے کے لیے انہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے ہر سال کی برف باری ایک الگ لیئر بناتی ہے جسے بنیادی تاریخ اور وقت کے ساتھ تبدیلیوں کو ٹریک کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے گیس انیلیسز دوستو برف کے اندر پھنسے ہوئے قدیم ہوا کے ببلز ان گیسز کی ساخت تجزیہ کر کے سائنٹسٹ گرین ہاؤس گیسز جیسا کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ اور میتھین کے ماضی کے اتخاذ کی تیمائش کر سکتے ہیں اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کس طرح ان گیسز میں ہزاروں سالوں کے دوران اپس اینڈ ڈاؤنز آئے اور عالمی آب و ہوا پر ان کے اثرات ہوئے آئیسوٹوپ ریشوز برف میں اکسیجن ایٹین سے اکسیجن سکسٹین جیسے آئیسوٹوپس کا ریشو ماضی کے درجہ حرارت کو ظاہر کر سکتا ہے سرد ادوار کے دوران برف کو بھاری آئیسوٹوپس یعنی اکسیجن ایٹین میں افزودہ کیا جاتا ہے جبکہ گرم ادوار میں ہلکے آئیسوٹوپ آکسیجن سکسٹین کی زیادہ تعداد ظاہر ہوتی ہے برف میں پھنسے ہوئے دسٹ اور دیگر ایرو سولز کی موجودگی والکینوز کے پھٹنے سہرائی اور دیگر محولیاتی واقعات کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتی ہیں مثال کے طور پر والکینوز ایش کی لیئرز کی نشان دہی کی جا سکتی ہے جو تاریخ آتے فشان کی سرگرمیوں کو تاریخ اور اس سے منسلک کرنے میں مدد کرتی ہے اور آخر میں انٹارکٹیک آئیسکور کی سٹری زمین کی ماضی کی ایک دلچسپ جھلک پیش کرتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے سیارے کی آب و ہوا اور محول سینکڑوں ہزاروں سالوں میں کیسے چینج ہوا یہ آئیسکور نہ صرف تاریخ ہی اب وہ ہوا کی اتار چڑھاؤں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں بلکہ محول پر انسانی ایکٹیویٹیز کے اثرات کے بارے میں بھی قیمتی بصیرت پر ہم کرتے ہیں اگر آپ انٹارکٹکا کی برف کے اندر چھپے رازوں سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے سیارے کی اجائے بات میں مزید گہرے ہوتا لگانے کے لیے سبسکرائب کرنا یقینی بنائے